بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا میں آپ کی اور ہماری ملاقات ہوتی ہے اور ہماری بات ہوتی ہے کرکٹ پر کرکٹ کے دنیا میں اس وقت بہت کچھ ہو رہا ہے ہو چکا ہے اور ہونے والا ہے ہماری بات ہوگی آج جن ٹاپکس پر وہ کچھ اس طرح سے ہیں سب سے پہلے بات ہوگی ہماری انگلینڈ ورسس آسٹریلیا ٹی ٹوینٹی سیریز جو کہ اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے اس میں کیا ہوا آج اس پر بات ہوگی اس کے بعد بات ہوگی ہماری پاکستان کے مایاناز بیٹسمن بابا رازم جن کا محایدہ ہوا سمر سیٹ سے لیکن اس محایدے کے بعد ایسا کیا ہوا جس کے بعد بینگ امسلمان بینگ پاکستانی ہمیں ایک بڑا دھچکہ پہنچا پاکستانی عوام مسلمان غم حصے کا شکار ہوئے ایسا کیا ہوا اس میں پھر بات ہوگی ہمارے سابقہ کپتان پاکستان ٹیم کے بہترین کپتانوں میں سے ایک جناب سرفراز احمد جن کے ساتھ تزہیق آمیز سلوک کیا گیا اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے ایسا کیا ہوا کہ سرفراز احمد نے آخری ٹی ٹوئنٹی انگلینڈ ورسس پاکستان سیریز کے لاس ٹی ٹوئنٹی کو کھیلنے سے انکار کر دیا مس باول حق یونس خان بابا رازم منتیں کرتے رہے کہ کھیلنے آپ کھیلنے آپ کو کھیلنا چاہیے بہت منتوں کے بعد کھیلنے پر رازی کیا لیکن ایسا کیا ہوا کہ سرفراز احمد نے اس سے انکار ہی کر دیا کہ وہ ٹی ٹوئنٹی نہیں کھیلیں گے انہی موضوعات پر آج ہماری گفتگو ہونے والی ہے اور پھر آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے ریمیننگ پی ایس ایل کے لاسٹ فور میچز یعنی سیمی فائنل ٹو ایلیمنیٹرز اور فائنل جو کہ مارچ میں ہونے تھے لیکن کوویٹ کی سیچویشن کے وجہ سے کینسل کر دیا گیا ہے اسے بھی فائنل آئیز کر دیا گیا ہے اور وہ کب کھیلے جائیں گے کیا ڈیٹس ہیں اس پہ بھی بات ہوگی سب سے پہلے بات کرتے ہیں انگلینڈ ورسس آسٹریلیا ٹی ٹوئنٹی سیریز جس میں آسٹریلیا نمبر ون کی ٹیم ہے اور انگلینڈ اس وقت نمبر ٹو پر ہے دو ایک سے آسٹریلیا کو انگلینڈ کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا آسٹریلیا جیتا وہ میچ ہار گیا انگلینڈ کا وہ ہارا وہ میچ انگلینڈ نے آسٹریلیا کے ہاتھ سے چھین لیا اور جیت اپنے نام کی دوسرے میچ میں بڑی آسانی کے ساتھ انگلینڈ نے آسٹریلیا کو شکست دی اور تیسرے میچ میں تقریباً انگلینڈ نے آسٹریلیا کو شکست دے دی تھی مگر آسٹریلیا کی اچھے کمبیک اور انگلینڈ کی کمزور ٹیم کے سامنے آخر کار آسٹریلیا نے آخر میچ جیت کر اپنے عزت بچا لی اور وائٹ واش ہونے سے بچ گئے اور اپنی پہلی پوزیشن اپنے ہاتھ میں رکھی انگلینڈ ویرسز آسٹریلیا کے ٹی ٹوینٹی سیریز کا اختتام ہو چکا ہے اور اب گیارہ تارک سے اوڈی آئی سیریز کا آغاز ہونا ہے جناب اس کے بعد بات کرتے ہیں پاکستان کے مایاناز بلے باز پاکستان کے موجودہ کپتان بابر آزم جنہیں ایک بڑا دھچکہ بھی پہنچا ہے وہ دھچکہ کیا ہے بابر آزم ٹی ٹوینٹی رینکنگ میں پہلی پوزیشن سے ہاتھ دھو چکے ہیں ڈیبٹ ملان جو کہ انگلینڈ کے تیسری نمبر کے بلے باز ہیں وہ دوسری پوزیشن سے چھ سو سے زائد رن بنا کر پہلی پوزیشن پر بابر آزم سے آگے آ چکے ہیں اور بابر آزم اب دوسری پوزیشن پر ہیں ہماری بات ہوگی سمر سیٹ اور بابر آزم کے درمیان ہوئے معاہدے میں پہلا میچ جب کھیلا گیا تو بہاں پر بابر آزم نے 42 رن 35 گندوں پر سکور کی ایک 110 سے زائد کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ جبکہ بابر آزم کے مطابق یہ سٹرائک ریٹ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ایک اچھے بیٹسمنیں ٹی ٹوینٹی میں نمبر ٹو پر آگئے ہیں ورنہ نمبر ون پر تھا اس وقت جب یہ سکور کیا انہوں نے تو اس لحاظ سے ان کی سٹرائک ریٹ اور ہائی ہونی چاہیے لیکن پھر بھی ہمارا مسئلہ یہ نہیں کہ انہوں نے 42 رن سکور کی یا 44 رن وہ ایک اچھے بیٹسمن نے وہ سکور کرنا جانتے ہیں مسئلہ اس وقت ہوا جب دورانے میچ دیکھا گیا کہ ان کے شرٹ میں ایک شراب بنانے والی کمپنی کا ایڈ لگا تھا اس کے بعد ٹیلی ویجن سوشل میڈیا اور پوری دنیا میں بینگ ام مسلم سب نے اس پر بات کی اور اسے ہٹانے کی درخواست کی اس وقت پوری پاکستانی قوم غم و غصے کا شکار ہے یہی حرکت شویب ملک صاحب نے بھی کی تھی اور اب یہی حرکت بابر آزم نے بھی کی ہے سمر سیٹ نے سب سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ یہ غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہے انشاءاللہ آگے جو ہے وہ پابر آزم کے شرٹ پر یہ ایڈ نہیں دیکھیں گے حاشم آملہ، موین علی، عادل رشید جیسے کرکٹرز نے بھی ایسی کمپنی کے ایڈز لگانے سے انکار کیا تھا حاشم آملہ نے تو اس انکار پر اپنی جگہ سے بھی ہاتھ دھو دی تھی جب انہوں نے ایڈ لگانے سے انکار کیا تو انہیں معلوم تھا کہ اس انکار پر انہیں ٹیم سے باہر کر دیا جائے گا مگر بابر آزم اس ایڈ کو لگانے میں کوئی ہج کے چاہت شاید انہوں نے اظہار نہیں کیا ورنہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کی اجازت کے بغیر یہ ایڈ لگا دیا جائے بارحال حاشم آملہ کو ٹیم سے ہاتھ دھونی پڑے وہ ایک الگ داستان ہے جس کے وجہ سے وہ واپس آئے ان کی اپنی پرفارمس تھی جو مجبور کرتی رہی کہ افریکن کرکٹ بورٹ انہیں واپس لے کر آئے اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ سرفراز احمد ہمارے سابقہ کپتان جنہوں نے ٹیم کو عمران خان صاحب کے بعد آئی سی زی کے کسی بڑے ایونٹ میں کامیابی دلائی یعنی چیمپئن ٹرافی دوہزار سترہ جو کہ ہندوستان سے چھین کر پاکستان کے جھولی میں لانے والے کپتان سرفراز احمد تھے ان کے ساتھ ان کی ٹیم ضرور تھی لیکن کریڈٹ سرفراز احمد کو ضرور جاتا ہے کیونکہ ٹیم کو لڑانے والا کپتان ہی ہوتا ہے سرفراز احمد نے پاکستانی ٹیم کو ٹی ٹوئنٹی میں نمبر ون تک پہنچانے کا بھی کام کیا لگتار میچز جیتے رہے گیارہ میچز لگتار جیتنے کا ریکارڈ بھی کپتان سرفراز احمد کی موجودگی میں ہی قائم کیا گیا پاکستان ٹیم ٹی ٹوئنٹی رینکنگ میں نمبر ون پر رہی سرفراز احمد کے چھوڑنے تک پاکستانی ٹیم نمبر ون ہی رہی مزباہ الحق پر بھی میں ایک پرگرام کروں گا آکے چل کر کہ ان کے ایک سالہ کیریئر بطور کوچنگ انہوں نے کیا ٹیم کو کیا کارناہ میں سر انجام کر کے دیئے ہیں اس پر بھی بات ہوگی مگر فی الحال اس پر ابھی ہم بات نہیں کر رہے سرفراز احمد کے ساتھ کیا ہوا ہم اس پر بات کرنے جا رہے ہیں سرفراز احمد کو بطور وکٹ کیپر انگلینڈ کے سیریز میں لے کر گئے لیکن رزوان کو پہلی پوزیشن پر ان کو تین ٹیس میچز کھلائے گئے اور سرفراز احمد کو بطور ٹویلف من ٹیم کے ساتھ رکھا گیا جہاں پر وہ کھلاڑیوں کو پانی پھلانے آتے یا زخمی کھلاڑی کو لے جانے کے لیے آتے اس پر ایکس کرکیٹرز پوری دنیا کے بڑے نامی گرامی کرکیٹرز نے احتراز کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کا ایک بڑا کھلاڑی آپ نے اسے رسپیکٹ دینا چاہیے لیکن آپ کیا کر رہے ہیں اسے ٹویلف من کے درجے پر اور ہمارے مذبہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں سرفراز احمد برا نہیں مانتے وہ ایک اچھے کھلاڑی ہیں اچھے انسان ہیں انہیں کوئی فٹ نہیں پڑتا وہ بطور ٹیم میمبر کے یہ کام کر رہے ہیں لیکن سرفراز احمد یہاں آنے کے بعد پھٹ پڑے بعد میں یہ بات پتا چلی کہ انہوں نے آخری ٹی ٹوئنٹی کھیلنے سے ہی انکار کر دیا تھا اس کا اظہار خود مضبہ الحق نے بھی کیا انہوں نے بتایا کہ وہ اور یونس خان انہیں سمجھاتے رہے کہ آپ کو کھیلنا چاہیے آپ کھیلیں لازمی کھیلیں اتنی تضحیق آمیز سلوک کے بعد آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ آپ جب مسلسل اگنور کر رہے ہیں انہیں پچھلے ایک سال سے آپ ان کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں آپ کے وہ کپتان جنہوں نے آپ کو چیمپین ٹروفی جتوایا مصبہ الحق اور یونس خان کے جانے کے بعد آپ کی ٹیم کو سمحالا آپ کی ٹی ٹوئنٹی میں رینکنگ نمبر ون تک پہنچایا لیکن اس کے بعد آپ نے کیا کیا اور کوئی یہ نئی بات نہیں یہ بہت پرانی بات ہے اور یہ پاکستانی ٹیم میں ہوتا رہا ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں پاکستان سوپر لیک دوہزار بیس کے ریمیننگ میچز کے بارے میں جس میں سیمی فائنل الیمینیٹرز اور فائنل ہونے باقی تھے پاکستان سوپر لیک کے یہ میچز کو شیڈیول کیا گیا ہے نومبر ٹو تھاؤزن ٹوینٹی فورٹین نومبر ٹو تھاؤزن ٹوینٹی ٹو سیونٹین نومبر ٹو تھاؤزن ٹوینٹی یعنی آئی پیل کے فوراں ختم ہونے کے بعد جہور کے میدان میں یہ میچ کھیلا جائے گا پہلا سیمی فائنل چودہ نومبر کو کھیلا جائے گا پہلا ایلیمنیٹر چودہ نومبر کو کھیلا جائے گا دوسرا ایلیمنیٹر پندرہ نومبر کو کھیلا جائے گا اور فائنل سترہ نومبر کو کھیلا جائے گا اب یہ بعد میں پتہ چلے گا کہ کون کون سے پھر ملکی پلیئرز اس میں شامل ہونے کے لیے پاکستان آئیں گے یا نہیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو شو پسند آیا ہوگا اور آپ لوگ انجائی کر رہے ہوں گے اور آپ لوگوں کو اچھی اچھی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی انشاءاللہ پھر کسی اور شو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کیلئے دیجئے اپنے مذبان شایان عالم کو اجازت اللہ حافظ